گروت کر ذمہ دار ہے اس کے لیے کیونکہ سرکار لگاتار وپخش پر سوال اسے لے کر اٹھا رہی ہے نشت روپ سے اگر راجے سبھا کی پارلیمنٹ کی گریمہ اگر تار تار ہوئی ہے تو ذمہ دار نشت روپ سے کے اندر سرکار ہے اور ذمہ داری کیسے تیہ کی گئی ہے یہ بھی میں بتانا چاہوں گا بہت صاف شبدوں میں کہ یہ آج کا یہ دن جو ہے یہ پچھلے دو دنوں سے جو کسان بل چل رہا ہے ایمنٹ جو لگو ہوا بل کو پاس کیا گیا اس میں سویدھانیک مولیوں کا کل ملا کر کے ہننن ہوا ہے سنسد کی ہتیہ ہوئی ہے سویدھان کو ختم کر کے انہوں نے جس طرح سے کام کیا وہ سروتہ گلت تھا بہت صاف تھا جس طرح سے صدن کے اندر بلکل آیا گیا ڈسکشن اس میں چل رہا تھا ڈسکشن کے بعد یہ تیہ کرنا تھا کہ اس پر ووٹنگ ہو ووٹنگ کے لیے جب مانگ رکھی گئی تو ووٹنگ کے لیے سبحاپتی تیار نہیں تھے اور ہم نے مانگ رکھی ووٹنگ کے لیے ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر ڈسکشن کی اور ضرورت ہے تو فردر دوسرے دن اس کو ڈسکشن کو کنٹینیو کیا جائے اس پر بھی انہوں نے ہماری بات کو نہیں سنا انسنا کیا گیا دونوں صدنوں کے بیچ میں جو ہے ایک جو سوواد ہوتا ہے صدن ایکچولی اس وقت کورونا کی وجہ سے لوگ سبا چیمبر میں بھی سدن چل رہا ہے راجے سبا کا اور راجے سبا چیمبر میں بھی سدن چل رہا ہے دونوں ہی چیمبرز کے اندر راجے سبا کے سدن سے موجود تھے ایسی پرستیتیوں میں جب کنیکشن دونوں چیمبرز کا کٹ گیا اور راجے سبا میں بیٹھے سباپتی کی بات جو ہے وہ لوگ سبا کے چیمبر میں سنائی نہیں پڑ رہی تھی ایسی پرستیتی کے اندر بل پاس کس سے کروایا ہے انہی سے پوچھنا چاہیے پہلی بات ہنگامہ مچنا سوابھاوک تھا جب سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے لاؤ میکرز جو ہیں راجے سبا کے ماننے سانسد ہیں جو اپوزیشن تھا ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھی کینڈر کی سرکار اور سباپتی مہدے کا جو رویہ تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی برکر بیٹھ کر کے نینے لے رہا ہوں نیرز ڈانگی جی ابھی کچھ دیر پہلے ہی شام کو کینڈر کی تین منتریوں نے پرس کانفرنس کی اسے لے کر اور اس میں روی شنکر پرساد نے ایک بات کہی کیونکہ بار بار وپکش یہ کہہ رہا تھا کہ ووٹنگ نہیں کرائی جا رہی ہے اور ایسے اکشاہ تھی ہی نہیں اپ سباپتی کی لیکن ان کا کہنا ہے کہ تیرہ بار ایناؤنس کیا گیا تھا لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا وپکش نے یہاں پر غلط کیا نیرز ڈانگی جی کیا ایسا تھا کیونکہ آپ بھی وہاں پر موجود تھے دیکھئے دیکھئے تیرہ بار تیرہ بار ایناؤنس کرو چاہے تیس بار ایناؤنس کرو منشاہ ان کی صاف تھی وہ پہلے سے پرپیرڈ تھے کہ ہم کو بل پاس کرنا یین کین پرکارن اتنی جلدبا جی کس بات کی تھی کیا ارجنسی تھی یہ شو کرنے کی ان کو بتانا چاہیے کیا ارجنسی تھی چلیے سر یہ یہ کہاں سوال یہ یہ بار بار اٹھ رہا ہے بلکل آپ کے بس لوٹتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی یہ سوال کیوں اس سوال اٹھ رہا ہے کیا اکھتری ارجنسی کیا تھی بھروستہ میں ہی ہیں نوجوانوں کو بھروستہ میں ہی ہیں مجھے بولنے دیجئے پلیز کٹاریا جی مجھے بولنے دیجئے آپ بول چکے آپ کی بہت بہت شالینتہ سے میں نے آپ کی بات کو سنا تھا بہت انوشاشن سے میں نے آپ کی بات کو سنا تھا رویس پرادا جی بات کر رہے تھے نیرہ جی بہت خیر اس کے اندر کی گارنٹی گارنٹی جو ہے مس پی کی جو گارنٹی ہے نیونتم سمرتن ملے کی جو گارنٹی ہے وہ گارنٹی سرکار دیتی کیوں نہیں ہے سمجھ میں نہیں آرہا ابھی چرچہ ہوئی تھی چرچہ کے دورانی سامنے آئی کی مس پی تیہ ہونے کے باوجود بھی کسان کو اس کے لاغت کا اور اس کے پریشنم کا پورا ملے نہیں مل پاتا ہے ایسی پرستیتی میں جب اگر مس پی کلیر نہیں ہوگی نیونتم سمرتن ملے اگر تیہ نہیں ہوگا تو کسان کی حالات اگر بد سے بتر ہو گئی اسے سمحالنے کے لیے کیندر سرکار کو کسان کہاں جا کر کے سمحالے گا کسان کہاں جا کر کے کونٹیکٹ کرے گا کیندر سرکار سے اس کا جواب دیجئے اور جواب بھی جب اگر پرنان منتری دے رہے ہیں یا کیندر سرکار دے رہے ہیں تو ہاؤس کے باہر کیوں جواب دے رہے ہیں یہ ہاؤس کے اندر کیوں نہیں گارنٹی تیہ کی انہوں نے ہماری مانگی تو یہی تھی کہ ان چیزوں کی گارنٹی آپ تیہ کیجئے مس پی کی آپ بات کیجئے ڈسکشن کے لئے تیار نہیں ہے کٹاریا صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کانگریز جو ہے چاہتی نہیں ہے کہ کسان بھی رو دی سرکار نے کیا تھا کسانوں کے ہت میں ہمیشہ کانگریز کھڑی ہے اور آج یہاں پر سدن کے اندر بھی اگر آٹھ لوگوں کو نلمبت کیا ہے تو نلمبن کے پیچھے صرف ایک اور ایک مقصد ہے کہ ہندوستان کا کانگریز کا ہر سانسد کسان کے ہت کی رکشہ کے لئے ان کے ساتھ کھڑا ہے اگر کسان سہی کسانوں کے ہت کی اگر یہ بل ہوتے تو کسان سڑکوں پر کیوں اترے میں اس کا جواب دیجئے بلکل یہی سوال ہے اگر کسانوں کے اترے تو کیا کوئی بھی کسان سمجھ نہیں پا رہے ٹھیک ہے نیرہ جی یہی سوال گلاب چل جی سے جواب لے لیتے ہیں نیرہ جی گلاب چل جی میں یہ کہنا چاہوں دیکھئے میں اس میں بہت کلیر بہت کلیر شبدوں میں کہوں گا تمام جو ویدوان ساتھی بیٹھے ہیں ان ویدوان ساتھیوں میں سب سے زیادہ ویدوان اور ویدوان ساتھی سے میرا نیویدن ہے نمر کی دو چیزوں کے اوپر آپ میرے کو کلیریفیکیشن دیجئے جب نیونتم سمرتن مولیے کوئی ہم تیہ کرتے ہیں اور جب بمپر فصل ہو گئی بمپر فصل کی اسطیتی کے اندر نشت روپ سے ریٹ بہت کم ہونی ہے اس ریٹ کم ہونے کے سمیے میں کیا کسان کو اس کی لاغت ملے گی کیا اس کو اس کے پریشرم کا فائدہ ملے گا کیا اس کو نیونتم پرائز جو وہ چاہتا ہے وہ مارکٹ میں ملے گی دوسرا بہت کلیر ٹرمز میں منڈیاں بند ہو جائیں گی میڈل مین نہیں ہوگا تو چھوٹا کسان کہاں جائے گا اپنے مال کو بیچنے کے لیے پرستیتیاں جب گمبیر ہوں گی کسان کے پاس میں اپنے مال کو بیچنے کی استیتی نہیں ہوگی اس وقت کیا کیندر سرکار آ کر کہ اس کسان کو سنبھالے گی جب ہاؤس کے باہر آپ اپنی گیرنٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہاؤس میں گیرنٹی دے دیتے ہمیں صرف اتنی سی گیرنٹی دے دیجئے کہ نیونتم سمرتن مولیہ کی استیتی کے لیے یہ گیرنٹی ہم دیتے ہیں کہ چاہے کیسی بھی پرستیتیاں ہو جائے کسان کو کوئی مال سپوز پانچ سو روپے میں ملنا ہے تو پانچ سو تو ملیں گے ملیں گے بمپر فسل کی استیتی میں چاہے ریٹ دو سو چلی جائے چاہے سات سو چلی جائے پانچ سو تو اس کو ملنا تے ہے یہ گیرنٹی دے دے چیپٹر کلوز ہے اس کے اندر اتنی سی بات ہمارے سب سے ویدوان ساتھی سے میں کرنا چاہوں گا گلاب چین جی اس کا جواب دے دی سر آپ نے سوال سنے دونوں سوال نیریز ڈانگی جی کے سویتا جی سویتا جی سویتا جی سویتا جی میں آپ سے نیویزن کر رہا ہوں سویتا جی میری بات کو آپ سنے ہیں کونٹیکٹ فارمی میں جب آپس میں ایگریمنٹ ہوگا تو ریٹرن ایگریمنٹ ہوگا اور ریٹرن ایگریمنٹ میں جو کسان اپنی قیمت تے کرے گا چاہے بجار میں بھاو کتنا بھی گر جائے اس کونٹیکٹ فارمی میں لکھے ہوئے اپنے نینے کے انسار بھاو دینا ہی پڑے گا اور اس میں بھی اس کو جو اگر بڑوتری ملے گی تو اس کا بھی پرسنٹیج اس کو ملے گا اور تین دن میں پیمنٹ ہوگا آج دن تک کسان کو کوئی پیمنٹ سمیہ پر منڈی کرتی ہے کیا اس بات کو بھی کوئی بتانے کی کوشش کرے گا اس کانون میں لکھا تین دن میں پیمنٹ کرنا پڑے گا ایک دوسرا ہے شویتہ جی اس کا جواب میں دینا چاہوں گا شویتہ جی میں جواب دینا چاہوں گا اس کا بیچ میں ٹھیک ہے نیرہ جی بات ختم کریے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا کونٹیکٹ کونٹیکٹ فارمنگ کے اندر کونٹیکٹ فارمنگ میں جو کونٹیکٹ ہوگا اور جو کونٹیکٹ میں ریٹ تیہ ہوگی وہ ریٹ کسان کو ملے گی آپ بتائیں کہ بائی چانس اگر کسی اس کونٹیکٹ کے تہت اگر کھیتی کی نسل یا کھیتی کے اندر جو پروڈیکشن ہوا ہے وہ پروڈیکشن اپ ٹو دہ مارک نہیں ہوا جن سے کونٹیکٹ ہوا ہے جو دیوپتی اس کے اندر جو کورپورٹ سیکٹر گھوسے گا وہ کورپورٹ سیکٹر کے اگر وہ مال نہیں ہوا تو اس کو ریٹ نشیت روپ سے نہیں ملے گی یہ تیہ ہے کتنا ہی بڑا کونٹیکٹ ہو جائے ہم ہم لوگ دیکھتے ہیں ایکسپورٹرز اپنا مال ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ جاپان چائنہ بڑے بڑے دیشوں کے اندر مال جاتا ہے اور ان کے کونٹیکٹ کے حساب سے اگر وہ مال کی گنوطہ یا مال کا جو اس طرح وہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو نشیت روپ آپ کہیں بھی مال نہیں بیچ چکتے اور منڈی میں دھیر لگا کر کے جو بولی لگ گئی اس کے اوپر اس کو چھوڑ کے جانا پڑتا تھا کی نہیں چاہتا اب کسان کو یہ آجانی ہے کسانوں منڈیا بند ہے اور ایک سوال ضرور ہے چھوٹے کسان کیسے کہاں جا کر بیچیں گے سویتا جی منڈی سویتا جی منڈی ختم ہوئی کسان دیتا ہے یہ منڈی کون دیتا ہے کسان دیتا ہے نا یہ سارا کون دیتا ہے کسان دیتا ہے اور یہ منڈی سلک جاتا کس کے پاس سرکار کے پاس جاتا ہے سوامی ناثن کی ریپورٹ میں اور آپ کے گوشنا پتر میں یہ تھا کہ کسان کو کسی بھی پرکار کا سلک نہیں لگے یہ چاہتے تھے نا تو یہ منڈی سلک اگر سرکار لینا بند کر دے تو کسان منڈی میں بھی اپنا سامان دینے کے لیے چلا جائے گا آپ اس سے منڈی سلک لیتے اور پرتی کو 52 روپیہ زیادہ دینا پڑتا گلا چلئے منڈی سلک بیاپاری دے رہا تو لیکن لیکن گلا اہم سوال یہ بھی ضرور اٹھتا ہے جو بڑے کسان ہیں جو باہر جا